اسلام علیکم دوستو لائف سٹاک اینڈ ڈیڈی ڈیویلپمنٹ پارٹمنٹ میں جوپس ہیں چلیئے دیکھتے ہیں کون کون سی جوپس ہیں اور ہم اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ پہلے نمبر پہ بتایا گیا ہے کہ پنجاب کا ڈو میسیل ہونا چاہیے تو وہ پھر اس پوسٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ویٹرنیری اوفیسر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تاروہ سکیل ہے ساتھ اس کی پوسٹ ہے ایکسپیرنس جس کے پاس ہوگا اس کو پرائپر کیا جائے گا تئیس سے اٹھائیس سال اس کی ایج ہے سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس ایڈمنیسٹریٹر چاہیے جس میں کا ستاروہ سکیل ہے بی ایس کمپیوٹر سینج یا آئیٹی میں ہونا چاہیے اور ایکیس سے تیس سال اس کی ایج ریکوائیڈ ہے اور لہور میں یہ ریکوائیڈ ہے تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ڈیٹا انٹریو اپریٹر چاہیے باروہ اس کا سکیل ہے نوئیس کی سامیہ آئیس ایس کیا ہونا چاہیے اور یہاں پہ آپ ٹائپنگ سپیک بھی دیکھ سکتے ہیں تیس سے چالیس الفاظ پر منٹ ہونی چاہیے اوفیس ویڑا کو جانتا ہو اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسپیرنس پرسن کو پریفر کیا جائے گا اٹھارہ سے اٹھائیس سال اس کی ایج ہونی چاہیے فورت نمبر پہ ہمارے پاس ویٹرنری اسسسٹنٹ چاہیے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میٹرک سائنس کے ساتھ ہونی چاہیے اور یہاں پہ ڈپلومہ ہونا چاہیے لائیس ٹو ایسسٹنٹ کا تو پھر وہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے ایسپیرنس پرسن کو پریفر کیا جائے گا اٹھارہ سے اٹھائیس سال اس کی ایج ہونی چاہیے پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس ریبارٹری اسسٹنٹ چاہیے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میٹرک سائنس کے ساتھ دو سے تین سال کا پریفر کیا جائے گیا اٹھارہ سے اٹھائیس سال اس کی ایج ہونی چاہیے چھویں نمبر پہ ہمارے پاس ڈرائیور چاہیے جس کا چوتھا سکیل ہے نائن اس کی سامیہ ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیور نیسس ہونے پانچ سال کا ڈرائیورٹ اچپیرنس ہونے چاہیے اٹھارہ سے اٹھائیس سال اس کی ایج ہے ساتھویں نمبر پہ ہمارے پاس ریبیری اٹینڈڈٹ چاہیے یہ پہلا اس کا سکیل ہے ساتھ اس کی سامیہ ہے میٹرک پاس ہونا چاہیے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیورنٹ فیلڈ میں اگر ایسپیرنس ہوگا تو اس کو پریفر کیا جائے گا اٹھارہ سے اٹھائیس سال اس کی ایج ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آپ نے چٹ کر لینا ہے یہاں پہ اس ویب سیٹ پہ کل جنا ہے ویب سیٹ پہ جا کے آپ نے فارم ڈاللوڈ کرنا ہے فارم ڈاللوڈ کر کے تو اس کے ساتھ آپ نے ٹیسٹڈ کا پی لگانی ہے ڈیگری کی سیٹیفکیٹ ہو گیا اگر آپ کو ڈرائیورن ایسنس وغیرہ ڈرائیورڈ اس طرح ہے تو اس کے ساتھ ڈرائیورن ایسنس کے لیے ایکسپیرنس سیٹیفکیٹ سی وی جو ہونی چاہیے اور ٹو ادب جو ہے آپ کی پاسپورٹ سائز پیکچر ہوں تو پھر آپ اسے ڈرائیورن پر یہ سینڈ کر دیں گے یہ والا ڈرائیورن کی دیا گیا اسے ڈرائیورن پر آپ نے سینڈ کر دیا گیا دو تین دو ہزار بائیورن یعنی کہ مارچ کی جو دو تک ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے سینڈ کر دیا ہے ہم اس کی ویب سیٹ پہ جاتے ہیں ویب سیٹ پہ جا کے ٹیک کرتے ہیں کہ کون سا فارم ہے جو ہم کان سے ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب وہاں سے ایزیلی ایسے اوپن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں اس کی ویب سیٹ پہ آگیا ہوں یہ یہاں پہ ستارویں سکیل کے لیے ہے نویں سکیل کے لیے ہے پہلے سکیل کے لیے یہ ساری دیکھ سکتے ہیں یہ فارم ہے آپ یہاں سے فارم ڈاللوڈ کریں جس سکیل پہ بھی آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں جس پوز پہ بھی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کا فارم آپ یہاں سے ڈاللوڈ کریں فل کریں اور سار پہ تیٹ کر کے ڈاکومنٹ سینڈ کرتے ہیں تو یہ تھی ہماری آرٹ کی جوگ جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی تینکیو فر وچنگ اللہ حافظ